ہم نہ سکت کار صفت تمہاری آپ لے ہو تم کا ساتھ صدہاری سکاو ہٹل گر سے بھی آنس سہج صبح آئے درسنا پر سے آئے گروہ کا جانم مرن دکھ جائے اوہ اے صفت خسام دی نور عرصوں کرسوں چٹی ہے تودھ ڈٹھے سچے پاتشاہ مال جانم جانم دی کٹی ہے تودھ ڈٹھے سچے پاتشاہ مال جانم جانم دی کٹی ہے ساتھنام سری بائی گروہ صاحب جی ہو 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 سلوک مہلا آتے جا ساتھ کرتے جو مہاں پھرے سی بد دکھ سہائے پھر پھر ملنا پائنے جمہت مر جائے سہسا روگ نہ چھوڑے دکھ ہی میں دکھ پائے نانک ندری بخشلے شبد میل ملا ہے ساتھ گرتے جو مہم پھرے سی بد دکھ سہائے واہ گروہ جی کا خلصہ واہ گروہ جی کی فتح پتت پاون کرپا ندان گریب نواج ست گروہ گروہ گرند صاحب جیاں دی پوٹر حضوری دان اندبان رہی گروہ کی سنگت ست گرانے کرپا کر کے گروہ جو آپ نے اپنے مندے تیانو ٹکائیے بڑی پاونہ نال ست گران دی امرت بانی دی جو ویچار ہے اس نو سرون کریے ملکے اکھیے ستنام سریوائی گروہ صاحب جی ستنام سریوائی گروہ صاحب جی سلوک محلہ آتی جاؤ اسرے پاتشاہ صاحب گروہ مرداز ماراج صاحب جی یہ پاون پوٹر جو پدیس ہے سانو بکشش سلوک دے دوارا کر دے ستگورتے جو محفرے سے بد دے دکھ سہائے ماراج بکشش کر دے جی جی ڈے جی و ستگوراں تو مو پھیر لیندے مو پھیر لینہ پاو ستگوراں تو بے مک ہو جانا گروہ دا بچہ نامندنا گروہ دا کہنا نامندنا جی ڈے ستگوراں دے کولو مو پھیر لیندے بے مک ہو جاندے سے بد دے انہاں پھر جام بن لیندہ آکے جدو پھر جمادی مار پین دیا دوکھ سہا ہے پھر بڑا پاریو دوکھ سیندے ایس لوک دے ویٹ پہلا دوکھ ملے پھر جمادی مار دے پھر لوک دے ویٹ دوکھ ملے اور دوکھ ملے آئے انہوں ہیں جنہیں گروہ دے بچہ نو منیا نہیں بے مک ہو گیا اپنے ساکھی سرون کر دیا دنی چند نامدہ ایک سکھ ہے مار آج جیان دسویں پادشاہ صاحب گروہ گوبن سنگھ پادشاہ جیان مار آج نے حکم کی تا کہن لگے تگڑا ہو دنی چند کیسری چند راجہ ایک ہاتھی لے کے آ رہا تو ہاتھی دا مقابلہ کر یہ تیرتے بکشش ہے جو دے مار آج دے بچنو ہے او دے منوے چے وچار آگی کہ مار آج میں انہوں جان بجھ کے مروانا چاہوں دے بندہ کدے ہاتھی نال کے میں لڑ سکدا بندہ ہاتھی نوں کے میں مار سکدا ان ساتھ گرانوں تے جواب دے نہیں سکیا سامنے کھلو کے بھی مار آج میں نہیں لڑ سکدا کی کی تا جدو رات پہی نا کلے دی کند ٹپکے پجن لگا بھی پاجی جاما نا میں امانگا سویر ویلے نا سویر آتھی نا لڑنا پوے ما پاجی کے اپنے کار چلا جاما دور چلے جاما تے جدو کلے دی کند ٹپن لگا نا شریر پاری ہے رسہ ٹوٹ گیا جڑے رسے انہوں فڑ کے تھلے لمکنا جنہوں فڑ کے تھلے اترنا رسہ ٹوٹیا تھلے ڈگیا تے لات ٹوٹ گئی ہڈی ٹوٹ گئی لات دی ہائے ہائے کردہ پی جڑے نال دے سیوک سانوں نے چوکے منجے فٹے تے پاکے انہوں کرے پچایا پہلا تے ایتھے دوک پایا لات ٹوٹی ہے پیڑا ہوں دیاں دردہ ہوں دیاں تے جس موتوں ڈریا نا بھی میں نو ہاتھی مار دے ہوئے گا مار آج مرونا چاہوں دے مارنا چاہوں دے کردے بھی چوکے اندے ساپ نکلے آتے دے لڑ گیا دو جی لات دے اوپر ساپنے ڈنگ ماریا دنی چند مریا ایتھے بھی دوک پر لوک دے بھی دوک لے لے مار آج کہنے لگے ساتھ گور تے جو مو پھرے جیڑے گرو تو اپنا مو پھیر لیں دے بے مکھو جاندے گرو دا بچہ نہیں ماندے گرو دا کہنا نہیں ماندے دنی چند مانگو پجھنا چاہوں دے پاسا کرنا چاہوں دے سے بد دے او بنے جانگے جماں دے کھولو تے نال اور کیوں ویگا دوک سہا ہے بڑے پاری ایتھے بھی دوک ملنگے اور پر لوک دے بھی انہوں دوک ملدے سادھے سامنے گوائی دین واسطے اے ساکھی ہے دنی چند جیڑا ہاتھی دا نا سنکے پجھے ہے ساکھی نام گرم کو گوائی دا ہوں دا بھی ہاں اے گل واقعہ ٹھیک ہے گوائے گل کہیں دا انہ بھی ہاں ٹھیک ہے میں اے اتھے وکھیا ہے جو کچھ ہویا ہے ساکھی نام گرم کو گوائی دا ہی ہے اے گوائی پہی ہے پاتشاہ والوں ایس طرح انہوں دکھ ملدے ہاں پھر پھر مل نہ پائے نہیں جمعے تے مر جائے جیو جڑے نے گرم کو وار وار جم دے تے پھر وار وار مر دے کیونکہ یہ جنم ہویا ہے نا موت بھی ہونی ہے دن تے سر پر پوسی رات یہ دن چڑے آیا ہے تے متاں یہ کوئی سوچ لے بھی رات ہن پہنی ہی نہیں میں جنہیں مردی بھڑ بھڑ جگا دے ہواں جنہیں مردی روشنی کر دے ہواں جنہیں مردی یتن کر لے ہواں رات پہنی ہی پہنی ہے اسے طرح جی جنم ملے آئے گرم کو تے موت بھی ہونی ہے مہراج کین لگے مر جمع ہے جمع ہے تے مر جاہے وار وار جم دے وار وار مر دے آن دے تے جن دے نہیں کونہ جڑے گرو تو بھی مک ہوئے تے ستگرو مہراج کین لگے پھر پھر ملن نا پائی نہیں پھر پھر دوبارہ وہ پرمیشن نو ملنا نہیں پہنگے سما اکواری ملنا موقع اکواری ملنا اس پاوڑی تے جو نر چوک ہے آئے جاہیں دوکھ پائیں دا گربانی دا بچنے نا منوکھا جنم بھی اک پاوڑی ہے رابطہ کارنو جانوالی تے جے پاوڑی تو اکواری تلک گیا پیر پیچھے پٹ لیا پھر دوبارہ موقع نہیں ملے گا جنم لے کے اوندہ رویں گا مر کے جندہ رویں گا مہراج کہنے لگے پھر پھر ملن نا پائی نہیں منوکھا جنمتوں بعد وچھ پھر دوبارہ ملنا ملاب نہیں ہونا پھر تے باقی چوراسی لکھ جونا منوکھا جنم کر دی یہ باقی ساریاں جونا وچھ پرمنا پوے گا اونا پوے گا وار وار جمنا ہے وار وار مرنا ہے پر جن نہیں ہوئے گا تے پرماتما دے نال ملاب نہیں ہوئے گا باقی تے سارا کو جی کر لائیں منوکھا جنمتے وچھ سنتان پیدا کر لائیں گا پسو پنچھی بن کے بھی پیدا کریں گا منوکھا جنمتے وچھ سو پہندہ کر دے اٹھ پہندہ باقی جونا دے وچھ بھی جا کے سو دا رویں گا اٹھ دا رویں گا منوکھا جنمتے وچھ بھی کھا پی کے پوجن پرشادہ شکل لائیں گا پیٹ پر لائیں گا باقی جنمتے وچھ بھی تے نوں خانواستے ملدہ رہے گا پر جے نہیں ملے گا تے او اے نہیں ملے گا بھی تے نوں پرماتما نال ملن دے واری نہیں ہو دوبارہ ملنے ایک اول منوکھا جنمتے وچھ ہے جے اے پاڈی ایک واری چوک گئی نا تیرے کو لوں رہ گئی پھلے کھے دے نال کے دے اگے لنگیا تے مہاراج کہن لگے دوبارہ موقع نہیں ملنا ہے سیسا روگ نہ چھوڑے دکھ ہی میں دکھ پاہے انہوں پھر سیسے کہ یہ سنسے تے دوکھ شردے ہی نہیں کدھے کوئی سنسا پہ گیا کدھے کوئی دوکھ پہ گیا کنوں پہ گیا جڑا گروہ تو بے مکھ ہویا پہلا بچن سینا ستگورتے جو مو پھرے جنہ نے گروہ تو مو پھر لیا دجھے پاسے نوں مو کر لیا گروہ والے کر لی پیٹھ مہاراج کہن لگے ایسے جڑے ویکتی نے انہوں دے سنسا نہیں ختم ہوئے گا جہاں دوکھ روپی جڑا سنسا ہے جہاں سنسیا روپی جڑا دکھ ہے ایک ادھے ختم نہیں ہوئے گا دکھ جی میں دکھ پاہے دکھان دے وچ رہ کے دکھی دکھان دے وچ رہ کے دکھی جنمہ وچ رہ رہ کے دکھی ہندے رہنگے پہندے رہنگے ایسی حال تو بند اندھی ہے مانک ندری بخش لے شبدے میل ملاہے گروہ بخشش کر دیتا نگرو عمردہ آسمار آج فرماؤں دے ندری نام گرمکو کرپا لوں پرماتمہ دا ہے ندری تو پاہد ہندہ میر دی نجر کرن والا کرپا کرن والا بخشش کرن والا کہن لگے جی بخشش کرن والا پرماتمہ کرپا کردے وے بخشلوے سبدے میل ملاوے سبدے نام برام دا پھر برام دے وے چو ملاہ دندہ ہے تو برام کون ہے پرماتمہ اپنے نالا پر میل لندہ ہے پھر میل دا ہو دو ہے گرمکو جدو وہ میر کردہ کرپا کردہ ہے محلاتی جا جو ستگرتے محبے تینا ٹھور نہ ٹھاؤ ستگرتے پھر بخشش کر دے دوبارہ بتھنے جی کو بہتی جروری دالو گرمکو ایک پتا اپنے پتر نو وار وار کہن دا ایک وڈا پر آپنے شوٹے پر آنو وار وار کہن دا ایک دادا اپنے پتے نو وار وار ہوگا لکن دا جروری ہے تیان رکھیں ایک آگتوں کے دے گلتی نہ ہو تیتانگرو عمردہ آسمان رائی صاحب جی کہہ رہے بچن کیا لگے پائی پہ آرہا ستگرتے جو مو پھرے جنہیں پھر لیا گرمکو گرو تو مو پرے کر لیا بھی میں نہیں گروہ نو مندہ اسیمی کئی ور یہ گل کر دیں گے میں تے ہن گردوارے نہیں جاوانگا میں تے متھا نہیں ٹکانگا میں تے پاتھ نہیں کرانگا میں تے سکھ نہیں روانگا تے ستگرو مہاراج کہہ لگے جنہیں ایس طرح اندر تنہ اٹھاؤ اور انہ اٹھاؤ انہوں نے ایس لوگ میں جگہ ملنی نہ پر لوگ میں ملنی لوگ پر لوگ دنہ تو ہی تکھے گئے دنہ تو ہی پرے ہو گئے جنہیں گروہ تو مو پھیر لیا دنیا والے بیہ کے میں انہوں پھلانے بندے نے دوکھ دیتا ہے تسی میری مدد نہیں کیتی میں تے ہن سکھی شردنی میں سکھی نہیں رہنا علم با دجے ایسان دجے تھے بھی توں میری مدد نہیں کیتی تو سکھ بنیا کسی تے ایسان کرنے واسطے نہیں بنیا تے جے دوکھا آگیا تے چہتی کبھر آگیا تے انہوں نہیں یاد آیا تاں گروہ پردین دے پچھا دا تے آس مار آئی تے تتی تویتے بیٹھے ہوئے تے انہوں نے یاد نہیں آیا بھی ساڑے ساہب گروہ گویبن سنگھ مار آئی دے شوٹے ساہب جا دے بابا جراور سنگھ بابا فتے سنگھ پانچ ساتھ تے آٹھ سال دے عمرہ دے وچھ نیاں وچھ پو دے جنہ دے وچھ نیاں وچھ کھلو تے ہوئے کجھے دشمن شٹیاں مار دا پیا تو اٹھ دیاں شٹیاں سریر تے وائدیاں پیاں تھریا سریر تے پکھا پیٹ ہے شٹیاں وائدیاں پیاں تو اٹھ دیاں سوٹیاں شمکہ ماریاں جا رہی ہیں کدھرے پتھر مارے جا رہے ہیں کدھرے نیاں وچھنیاں جا رہے ہیں نکاجہ دکھ شریر تے کی آیا کیا میں تے گروہ والا نہیں میں تے سکھی ہنے شردتی میں تے پرہ ہو گیا ایک کچھے ویکتیاں دے کہانی جڑے کچھے پلے جنہاں نو کہہ سکتے پچھے جانا ایک ویکتی نے اپنی ایک ویڈیو بنا کے پائی انہیں ویڈیو دے پچھ اپنے کیس کٹ لے کیس کٹ کے بکھوندہ پیا میں نہیں سکھ رہ گیا میں شردتی سکھی میں نو گیان ہو گیا میں نو یہ ہو گیا نکاجہ دکھ ملے آیا نکی جی مسئیبت آئی ہے انیشیتی ڈول گیا کبرا آ گیا ماراج کہن لگے کھنے ہو تکھی ایت مارک جانا گروہ دا رستہ انہا سکھولا نہیں بھی ہرے کہ اس رستے نو تائیں کر سکے اٹھے پائی مسئیبت آئی اٹھے کشن تائیاں دا سمنا کرنا پہندا پر جی توئے گا لیاکھیں بھی میں تھے سب کچھ موڑ دیتا تیرے کلوں موڑے آنی گیا آج کتے اندھا نا کتے سادی قوم دے ویچا جا کالی فولہ سنگھ جی اندھا اندھا نا جی تو بابا کالی فولہ سنگھ کال تک سہو دے جسے دار سن نا گرم کھو ادھوں بھی یہ کہہ ہو جی اب یکتی ہویا انہیں کی کی تا اپنے کیس کٹ کے تے ککار لا کے نا پا کے کپڑے دے ویچ پوٹ لی دے ویچ پا کے بن کے تے کال تک سہ پی جی تے کہنے لگے بابا کالی سنگھ انہوں کہہ دے ہو کالی فولہ سنگھ انہوں بھی میں سکھی شرد تھی میں سب کوئی شڑے اککار تو اڑے واپس کر دتے تے جدو سارا کو جو پہنچیا نا کال تک سہو اکالی فولہ سنگھ دے کو انہوں نے بھی کھیا سنے ہمیں ملے سنگھ انہوں کہیں دے تیار ہو پائی چلیے ملیے جا کے انہوں جا کے ملے کہنے لگے ٹھیک ہے تو کیس قتل کر دیتے اککار موڑ دیتے پر میرے گرو دا پورا عمرت نہیں تو موڑ سکیا کہنے لگا جی کہ میں نہیں موڑ سکیا کہنے لگے جدو عمرت شکایا گیا اسی تریاں اکھاں جو پانچ شٹے مارے گئے لے اپنی اکھاں ہی کٹ کے دے کہ اس تے قتل کر دیتے کہنچی لیلی ہے ہن اکھاں ہی کٹ کے دے میرے گرو دا عمرت تریاں اکھاں دے بیچ ہے سکھانوں کے دے فڑوئے موچنگی طرح مشکہ بنوئے لیے اکھاں کر لیے یہ سکھی واپس کرنی چوندہ ہے عمرت واپس کرنا چوندہ ہے پھر جویں لیا اوہیں واپس کرے نا پنجا پیارہ نے عمرت شکایا تریاں اکھاں میں شٹے نہیں سن مارے کہنے لیا پھر اکھاں کر دا دو جا بچن کیتا کہنے لگے جو پنجا پیارہ نے عمرت دی داد تی تیرے مونے پہ پانچ چلے پائے کہنے لگا جی پائے کہنے لگا جی گردنی باڑ لگو یہ سیری لیا چلیے کیونکہ مونے چمرت پیا اسی تو پھر پورے دی پوری وصولی کرانگے جو تو ایسے بچن کہنے پھر پبا مار مار کے روندہ ہے پچ پچ کے پیرانو پہندہ باف کر دیو جی باف کر دیو گلتی ہو گئی ہے بدوانہ دا کسنے لاتوں کے پوت باتوں سے نہیں مانتے لوگ ڈنڈے نرس دے ان والے اس طرح دے جیڑے ہو جی ویڈیو بنابنا پہنچے دنہ بھی اسی سکھی شرد دیتے اسی گروہ شرد دیتا میں تے کارلا دیتے انہوں نے اکالی فولہ سے بن کے ٹکرنا پہنا ہے تاں اے ہو جا لوگ صدرنگے نہیں تے ویکھو گے کیے پیڑ چال چل پہنی اسے طرح لوگ کر دے رہنگے ماراج کہنے لگے کی تھوڑا جا دکھا ہے تھوڑی جی مسئیبت آئی ہے تو دنیا نو کی وکھوندہ پہا چار شنڑاں واسطے اے ہو جا لوگ بھگ جاندے تھوڑی جی مایا کسے نے بھرکی سٹے لالت دے جو میں کتے اگے بھرکی سٹے جو پوچھا ہلوں دا پڑا جاندہ نو در انہوں نے بھرکی چکن واسطے اے ہو جا لوگاں دے اگے جو دو ملالت دی بھرکی سٹے جاندے نو کتے بھر بھرگلے دے پیر چٹے دے پوچھا ہلوں دے پھر دے ٹھے پھر پاوے انہوں نے کچھ بھی کو وہ کرن واسطے چناوی پوے ہے ہو جا بندیاں واسطے کچھ مشکل نہیں ہے سب کچھ کرنوں تیار ہونگے مہاراج کہن لگے لوبی ویقتی دا کی ہے لوبا لمپڑ سنگ سر مور ہے انک لہری کلوڑتے لوگ دیاں لہران بڑیاں وڈیاں نے جیڑا وچھوں دا روڑ کے لہ دن دیاں لوبی بندے دا گرم کھو کوئی ترمنی جی اندہ لوبی بندہ بندر دے جندرے توڑے گا گردوارے بھی جندرے بھی توڑے گا مندر بسیتنو شڑے گا نہیں اوڈا اکو اک پر جوجن ہے مایا کٹھی کرنی نا گرو دا در نا پکوان دا در نا اللہ دا در نہیں دار ہے کیونکہ مندے وچھ ایک لوگ دا پر جوجن سوارت ہے تیجیدے واسطے ترم کچھ نہیں ہے نا اس لوگ بھی بندے واسطے رشتے داری بھی کچھ نہیں اے ہو جا بندے نو سما پہنٹے اپنی پہنوے چنی پوے ماں دے نا دھگا کرنا پوے تیجیدے نا دھگا کرنا پوے وچھنا پوے جو مردی نمائش لوڑنی پوے اوہ کرے گا جڑا ترمدہ نہیں بن سکے اوہ پروار دا نہیں بن دا ہے لو بھی دی حالت ہے لو بھی ویکتی ایسا کر دے مہراج بکشش کر دے کہیں لگے ہو لو بھی ہے اس سکھیتے بڑے مہنگے ملدے نال ملی ہے ساڑے گرو صاحب آنے پروار واریا کرشدے آئے سارا کچھ کیتا بچنے سین سکھن کو دیوں پاتشاہی میں انہوں پاتشاہی دیوانگا بکشش کرانگا سردار بناوانگا اس واسطے انہوں نے دی وڈی قربانی کیتی ہے تے تو اس قربانی نو پول گیا چاٹی نکی جی مسئیبت آئی تا کھا میں تے شڑے آ شڑے آتے تیری مردی آئے کیوں یا جی آج قوم دے بچہ کالی فولہ سنگھ نہیں پر ساتھ گرو پاتشاہ درگا دے تیرے کو لے دا اس صاحب تے جنور لینگے جو تُو کرتوت کردہ پہا مہراج کیا لگے جو ساتھ گرو تے مو پھرے جیڑے گرو تو مو پھر لیندے اے ہو جے ویکتی شوشل میڈیا تے بنا بنا کے پوندے اپنیا تصویران فوٹوان ویڈیو بنا کے ویا ویکھو میں کیس قتل کی تے مہراج کیا لگے تے نہ ٹھاؤ اور نہ ٹھاؤ ایس لوگ دے بچہ بھی لانتاں پہندیاں پہندیاں رین گیاں ایتھے بھی مسئیبتاں اگے کھردیاں نے پر لوگ دے بچہ بھی مسئیبتاں اگے او دے ہون گیاں اے ہو جیانو لوگ پر لوگ میں جگہ پراپت نہیں ہے جو چھٹڑ کھر کھر پھر ہے دو چارن بد نہ ہو مراج نے ایک او دارم دیتی ہے چھٹڑ نام ہوندہ جیڑی اس تری کھر والے والوں شڑی گئی ہے پتی والوں جنہوں شردتا گیا انہوں آکھا جاندہ چھٹڑ آئیتے کال جو گدہ سماں بڑا پہ آنک ہے نا پہلے سمیہ میں جی کسے نال ایس طرح واپر جانا بڑا بڑا مند پاگا سمجھے آجاندہ آئیتے لڑکی دو مینے نہیں سو رہے رہن دی پہ جاؤں دی ہے میری انہوں نے بن دی نہیں ہے پتہ نہیں کنے کو طلاق دے کیس چل دے پہ کی بن گا پہ دنیا دی سوچ کے ہو جی ہو گئی ہے اجادی دا گلت استعمال ہو گیا رو و چارہ پہنس پاس سے نہیں جاوانگے مراج کہنے لگے جیوں شٹڑ کھر کھر پھر ہے جیڑی پتی والوں شڑی ہوئی اس تری ہے او پیکے کھر بیتے آگئی ہے کراں کراں بیتے کھر ایس کھر بیتے کھر اوس کھر بیتے جہاں پیکیانوں شرد تا بکھری رہن لگ پہی ہے میں تے یاد رہنا ہے میں تے اپنا تانو بیچنا ہے میں تے اپنا شریر بیچنا ہے میں تے منمردیاں کرنیاں میں تے رنگ رلیاں منونیاں مراج کہیں دے ایسی حال تو بن گئی تے کی ہویا دو چارن دو چارن تو پاہو ہوندہ کھوٹا کرتاب کرنا مالے کم کرنے جیڑے کام نہیں کرنے چاہی دے وہ بھی کام کرنے کچھ رات دے ہنیرے وچھ کچھ دن دی روشنی وچھ مالے کرتاب کی تے پھر دنیا نے کیا کھیا کہن لگے باد نہ ہو ایدہ نام تے بدو ہے ایدہ سنگت ویتنا بیٹھیا کرو ایدہ انہوں بھی بدنام کرے گی ایک پتنی نے اپنے پتی نو روک لیا ایک پہنے اپنے پرہ نو روک لیا ایک ماتا پتا نے اپنے بچیا نو روک لیا نہیں کھڑنا وہ دے نالگال نہیں کرنے وہ بدنام ہے تمہیں کول کھڑیں گا بدنام ہو جائیں گا کہن لگے وہ دا دام ہی بدو پہ گیا کیونکہ کامی نینہ چنگے کی تے نئی کام چنگے کی تے بدنامی کھڑ لے پاتشاہ کہن لگے اسی طرح گرمکھو بچنے ہے کہ جیڑی اس طرح کران کران پتی نو شڑکے توری فردی ہے اسنو بدو آکھیا جندا ہے تیڑے گرون شڑکے تھاما تھاما کھڑے اٹھے متھا کھڑے اٹھے متھا کھڑے اٹھے منیاں کھڑے اٹھے منیاں کوئی مڑی مسان دی پوجا کردہ کوئی رکھتا گے دی جا کے منتا مندہ کو پسوانو پوڑا پہ آئے مہاراج کہن لگے اسنو میں کیا جاوے گا شڑی ہوئی گروہ لوٹیاگی ہوئی تے پھر او دی بدنامی ہے شبہ نہیں نا ایس لوک وچ نا پر لوک وچ ہندی ہے نانک گرمک بکشیا ہے سی ساتھ بر میل ملاو ساتھ گروہ پاتشاہ کہن لگے جنہ نو گروہ نے بکش لیا نا جیڑے گروہ دھرتے آگے آپ پانکہ دے واسطے آئے ہیں اسی آئے ہیں اپنے آپ نو بکشاؤن واسطے اسی دوجہ دا علماء لیکن نہیں آئے فلانے نو یہ کیوں ہوئے ہیں میں نو یہ کیوں نہیں ہوئے ہیں نہیں اسی آئے ہیں بکشاؤن واسطے ایتھی آکے ناک رگ رہا گڑا رگ رہا ترلا کیتا منت کیتی ہاتھ جوڑے ہاتھ تائیں جوڑی دے سادھے تے رحم کر سادھے تے رحم کر ساتھ گروہ کرپا کرو تاں ہے نا گروہ دربار دے اندر مہاراج کیا لگے پائی بچن ہی ہے کہ نان گرمک بکشی ہے جیڑے گرمک بند دن دے گروہ والموں کر لیں دے بکشے جانگے ساتھ گرم علم لاؤ انہا دو گروہ دی سنگت پر ملنا ہوئے گا جوہیں آپ جی بیٹھے ہو گروہ کرپا کرے گا پھر پرمیشنل مل دن دا ہے ایسی ہیں داتا مل دیاں ہنا پھوڑی جو سیویں ساتھ مرار سی پھرجل تر گیا جنہاں نے مراری پرماتمان دی سیوہ کی تیئے اس سنسار تو ترجندے ہنا جو بولے ہا ہا نہуют تین جام چھٹ گیا جنہے ہری ہر پرمیشن دا نام جاپ دے واہے گروہ واہے گروہ واہے گروہ دا چنتن کر دے جاموں نے انو چھٹ گے پرے ہو جندا دور چلے جندا ہے دور رہی یو جم کی باٹ جماں دا رستہ انہا گرمکہ تو پھر پرے چلے جندہ ہے سے درگا پاندے جاہے جناہر جاپ لیا گرمکہ درگا دیویت جاسدہ چولا پاکے جانگے جاسدی پشاگ وڈیائی والا بستر اے ہو جا بستر مار آئے دینگے جاسدہ کپڑا گالوج پاؤنگے ایٹھے وی انہا دا جاسدہ وڈیائی پر لوک دیویت ویو گرمک وڈیائی نو پراپت ہوندے تیمار آج کیا لگے پائی اے انہا نو ملیا جنہا نے ہری ہر پرمیشر دے نامنو جفیا ہے ہر سیو ہے سہی پرک جنہا ہر تود میں آہ جنہا تے پرماتمہ تیری میا ہوئی نا کرپا ہوئی سیوہ بھی یوں کر دے سیوہ بھی کرپا بنا نہیں جے ہوندے جے سیوہ تو اڈے اتھوں رہی نا تسی پانا مائن دے پائے پرشادہ پکون دے پائے کسے نوشکون دے پائے کوئی چاڑو پھیردہ کوئی پوچھا پھیردہ اس سیوہ بھی تاؤں دے پہیو تو آہ دے کو لوگ کرپا دے پہا ادھم دے کے مت دے کے سما دے کے مارا آج کیا لگے سیوہ بھی یوں کر دے نام یوں جاپ دے جنہا تے پرماتمہ تیری میرو دندی ہے گھرگاہ پیارے نت گھرمکھ پرم پہو گیا پیارے پرماتمہ جنہا گھرمکھانے تیرے گھنگائے انہا دے پرمتے ڈر دور ہو گئے جیڑے ہونگوی تیرے گھنگو دے پائے انہا دے بھی پرمدار دور ہو گئے جیڑے آن والے سمیں ویچ گرو کے سکھ تیری گھربانی نو پڑنگے تو آدے نام نو جاپنگے انہا دے پرموی دور ڈر وی دور ایسی ہیں داتا پرابتو ہندیاں ساتھ گرو بکشش کر دے کہن لگے پائیے جڑا سڈا ہردہ ہے نا یہ بھی ایک تھال ہی ہے جو میں مہراج نے بچن کیتا نا گگن میں تھال راوچاند دیپک بنے تار کا منڈل جنکموتی ساتھ گرو کہن لگے اکاش جڑا نا ایک تھال ہے چندرمہ تے سورج دو دیوے جگھ دے پایا کاش روپی تھال دے وچ تارے متی رکھے ہوئے پرماتمہ تیری آرتی اتر دی پئی ہے ایتھے بچن آگیا کہن لگے تھال ہے وچ تین وستو پائیو یہ ساڈا ہردہ جڑا اے بھی تھال ہے اے دے وچ تین وستوان بکشش کیتیا ساتھ سنتوک وچارو بچنا پر پڑھ دیں تن تھال وچ تین وستو پائیو ساتھ سنتوک وچارو امرت نام تھاکر کا پائیو جس کا سب سے ادھارو اُتھے مہراج نے ساتھ سنتوک تے امرت اے تین چی جاندہ ورنن کیتا ایتھے مہراج بخش کردے کہن لگے تھال ہے وچتا اے وستو پائیو ساتھ سنتوک تے وچارو پر اے تین وستوان پوہ گیاں ہوں ہر پوجن امرت سار اے گیان روپی جڑا پوجن ہے ن امرت پوجن اے سار کے یہ magistریشٹ ہے اے گیان پوجن گروہ کا مترہ پر ہوتا ہے موکش دوار مل جن دا دنیا دے پدارت اماں کھان دے سورے پرشادہ شکیات پہرے پھر پوکھے شامنو پھر پوکھلا گئی پر جنہاں نے گرمکو نامدہ پوکھن کر لیا صدا واسطے ترپت ہو گئے پوکھاں سب گوائیاں ساریاں پوکھاں انہاں دیا پرے ہو گئیاں پوکھرے ہی نہیں گئی ہے کسے پدارت دے ماراج کہاں لگے پائی بچنے ہے کہ او پھر موکش دے دروازے نو پراپت ہو جن دے ایسے گرمک بن دے خاناں اے او پوجن علب ہے سنتو لبے گر وچار لبے پوجن ہے نا گیان روپی پوجن یہ علب ہے ایوے نہیں لبزہ جیا پاک یہ نا باروں بیارتوں دکانتوں سکولتوں اتھو ملے گا نہیں گیان دا پوجن تے کیول گرو کو لی ہے دنیا دے لوگ کتابی گیان دے دنگے تے کتابی گیان لے کے دنیا دے کرمتے کر لویں گا پر جیڑا گیان تو موکش دا لینا او کیول گرو دے کو لی ہی ہے ماراج کہیں لگے بچنے یہ پائی کہ اے پوجن علب ہے سنتو علب ہندہ نا لبن والا پر اے پوجن لب دا نہیں لبے آکے نا انہوں ہے گرو وچار جنہوں نے گرو شبد دی وچار کیتی ہے نا گرو بانی انہوں پڑے ہیں انہوں نے اے پوجن لب دا کیڑا پوجن ساتھ سنتوک تے وچار یہ گیان دا پوجن نا گرو مکانو ملدہ ہے اے مدامنی کیوں بچوں کا دیئے سدا رکھیا ہے اور تارے مدامنی نام بجارت دا ہے بجارت پا دنی پہلے سمیہ وچ کی اندازی کہ جدو بھرات جاندی سی نا بھرات نے چلے جانا تے اگلے پروار نے انہوں پنگتویت بٹھا کے سامنے تھال را کے پرشادہ پوجن پروس دینا جدو بھراتیاں دے گئے تھال را کے پوجن پروسیا جانا تے اوہ جڑیاں لڑکی ریاں چاچیاں تائیاں پہنا پوہا اتیاد کو ہندیاں سانا انہوں نے آکے بھرات نو بند دینا کوئی اے ہو جی بجارت پا دنی پہلا بجارت بجو تے پھر پوجن تو انوشہ کا نواز تے ملے گا جنہیں کہہ دینا کہ کالا سوت چٹا سوت جاں پیوے تاں کتے رابوت یہ بجارت ہے ہن سن والا حران ہو گیا بھی اے سانوے کی اکھے ہے بھی ایک پاسے پوجن رکھے ایک پاسے ہو جائے بچن بجارت ہے بجارت پا دتی کالا سوت چٹا سوت جاں پیوے تاں کتے رابوت ہن بھراتی انہ جر پوجن نہیں کھا سکدے جنہ جر اوہ سو بجارت دا جواب نہ دتا جاوے اتر نہ دتا جاوے ہن سارے کو دوڑے والا بیخ دے پہ پھر انہا وچو کوئی سیانا جڑا جاندہ بجارت نو سمجھ دے انہیں پھر اتر دتا کہیں لگے کہ پائی اے کالا سوت چٹا سو جڑا تسی اکھیا ہے سو اے سوت اس طرح ہے جاں پیوے تاں امرت وانی سو کالا سوت چٹا سوت جاں پیوے تاں امرت وانی اس طرح کہہ گئے انہیں کو جواب دتا اسی تے امرت پیوانگے اے امرت پوجن ہے اسی یہ شکانگے جدوے بطن کیتا تے سارے انہیں تاڑی ماری سارے حسبہ کہیں لگے ٹھیک ہے اس بیارت نو انہیں بجے ہے اس بیارت دا جواب بھی دتا پھر سارے انہیں اس لئے پوجن شک لیا اے تے ایک بیارت ہے ایس طرح نہیں ہے کئی بیارتان پائیاں جاندی ہیں دسیاں جاندی ہیں تے انہ بیارتان دا پھر جواب دینا پہن دا پھر بیارت بج کے تے براتی جڑے سانو پوجن شک دے ماری آج کہنے لگے پائیے تھے گروہ نے بیارت پائی ہے اے ہو مداونی گروہ نے بیارت پائی ہے سمجھنے باستے بچوں کڑیے کیوں بچوں کڑیے جڑی گروہ نے بیارت پائی ہے اس بیارت نو منو کڑنا ہے کیوں بیارت نو سو پکڑ کے رکھے گروہ نے میں نے انہیں جوگہ سمجھے ہے میرے تے انہیں بخشش کیتی ہے جو میں نے بیارت پونڈ دے جوگ سمجھ کے میں نے گروہ نے بیارت پائی ہے تی پھر میں اپنے گروہ دی بیارت نو پھڑکے رکھا صدا رکھیا اور تہار گروہ دی سکھیا نو صدا مانویت تہارن کر کے رکھا یہ گروہ نے کوئی بیارت پائی ہے نا کس وٹی لائی ہے تی اپنے وڈے پاک سمجھیا کر کئی ورہی دوکھا جاوے ایسی ڈول جان دے نا سوگوں خوش ہویا کر بھی میں کسے گھنٹی بچ آ گیا جو مہنو مہاراج نے ایس کس وٹی تے لائیا میں کسے گھنٹی بچ آ گیا میرا تے پڑھا ہو گیا کہیں لگے ایک سادو جیڈا او تاپ کر دا بڑے لمحے سمجھ تو اوڈے والوے کے ایک وچارہ عام ویقتی جیڈا پروار کو بھی لگ پیا تاپ کرن بھی جی ایک اردہ تے موی کرن جو دونے جانے ایک دوڑے والوے کے تاپ کر دے پہن اینے چرنوں کے میں نارد جی ہوتھو لنگ پہن جیڈا بڑے لمحے سمجھ تو سادو تاپ کر دا نارد نو پوچھیا کہیں لگے جا کے پگوا نو پوچھ کنہ کنے کو سال لگن گے میں نو ہو رہا کنہ کو اور جاپ تاپ کرا بھی میں نو اور تیری پرابطی ہو گئے نارد جی کہیں لگے ٹھیک ہے پوچھ لانگے اوڈے عام ویقتی سے نب چارہ گریستی پروارے کا اوڈے منوچ بھی آیا ابھی جی او سادو نے پوچھیا دے ممی نہ پوچھ لانگا انہیں بھی پوچھیا کہیں لگے نارد جی میرے بارے بھی پوچھو بہنوں کنہ ٹائم لگے گا کہیں لگے پاہی تیرے بارے بھی پوچھ لانگے چلو جی نارد جی نے پوکھا انہوں پوچھ کے آ کے جو دے واپس آئے نا اوڈے عام سادو سے انہیں پہلا سوال کی تا کہیں لگے میرے بارے کی خبر لے کے آئے کنہ ٹائم لگے گا تے نارد جی نے آ کے آ پکوان ہم نےbaumو رکھ آرادmm کی رچ سمجارے سب homo رہا پتی کر تک سمجارے 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 скоро آتے چل پیا کروں گسہ آگیا میں نے پندرہ سال ہو گیا بی سال پنیا سال ہو گیا شڑکے ترپیا ہون اگلے ریواری آگی جڑا اوچارا کروں چل کے آیا پتہ ہی نہیں ہے کسے بارے انہیں پوچھیا کہن لگا جی میرے بارے کی سنیا کہن لگے جی سنیا تو تیرے بارے بھی ہوئی ہے جڑے رکھ دے تھے لے تم بیٹھا ادھے پتے جنہیں نے انہیں جنم لائے دے پھر پرابتی ہوئے گی جدو اے گل سنی تو اٹھ کے مچن لگ پیا خوش ہو کے ناردی جی رہانوں کے پشتے کہن لگے مچن والی کیلی گل ہے انہیں جنم قدو لویں گا قدو پرابتی ہے کہن لگا ناردی جی شدو جنمہ دی گل میں تے خوش تاہو گیا ابھی میں کسے گنتی چاہ گیا انہیں یہ تے کہتا نا بھی انہیں جنمہ بعد یہ دا مطلب ہے ابھی میں ادھے گنتی وے چاہاں میں ادھے تے آنوی تے آیا ہے نا میں انہوں اسے گل دی بڑی خوشی ابھی میں گنتی چاہ گیا پرابتی تو نیا پہ کر آدنی ہے جدو انہیں بچن کیا تو اس سے اوہلے پکوان جی پرگٹ ہو گیا کہن لگے باس تیرا ایمتی آنی لہنا سی پاس ہو گیا ساتھ گروہ پاتشاہ مہاراج کہن لگے پہی بچن اے ہے کہ ساتھ گروہ انہوں حردے و جتاہرن کر کے رکھ یاد رکھ کوئی پتہ نہیں انہیں کدوں کیڑے پاسیوں بکشش کر دینی ہے کیڑے پاسیوں رحمت ہو جانی ہے ساتھ گروہ مہاراج جی کہن لگے اے ہو مدامنی کیوں کڑی ہے کیوں وچوں کڑی ہے صدا رکھی ہے اور تہار ساتھ گروہ بھی بیارتنو صدا ہی اپنے ہردے وچ تہارن کر کے رکھ پتہ نہیں مہاراج تیر تے کسوٹی لوں دے پہنے تیرا پلاہ کر دے پہنے جے کسوٹی لگی ہے دے خوش ہو بھی میں کسے گنتی جا گیا ہاں پاتشاہ کہن لگے تو گنتی جو میں وہ کہن لگا نا ساتھ گروہ پتہ ہاں دی شدو گال جہمان دی گال پرے کر دے ہو میں نے انہیں خوشی ہے بھی میں گنتی جیتے آ گیا نا کدے تے ملا گئی ساتھ گروہ پاتشاہ کہن لگے اسے طرح گرمکھا جدو کسوٹی پہندی ہے پرک پہندی کو مسئیبت پہندی دولیا نہ کر خود کشی نہ کریا کر یہر کھا کے چوئے انگو تڑف تڑف کے نہ مریا کر گال بچ پھایا لے کے لڑک کے نہ مار یہ جندگی ہے یہ دا نام شنگرش ہے یہ کار یہ ترتے کسوٹی پہی ہے جے دن چڑے آتے رات رات پہی ہے دن میں جرور چڑنا دو کھایا تے سوک ہے ایسی ہیں بکشاہ دیا ہانا اے مدام نے ساتھ گروہ پائی گر سے کھالت دی پھال یہ بجارت ساتھ گروہ نے پائی ہے پر گروہ کیا سکھا نے گروہ کے رپا دے نال اس بجارتنو لب لیا ہے پراپت کر لیا ہے نانک جس بجائے سو بجسی ہر پایا گرمکھا لے گرمکھانو جنانو بجارت بجوندہ ہے اوہی بجارتنو بج دے نے گرمکھا دی کار سیوہ جڑی تھائے پہی ہے سیوہ کر کے پرماتمانو پہندے ہانا محلہ تیجا جو تر ملے سے مل رہے ساتھ گروہ سے اوچھت لائے جنہ تو ملے نے اوہ ملے ہوئے ملے ہوئے جنہا گروہ چیت لائے آہا ہے آپ وشوڑین سے وچڑے دجھے پائے کھوائے جنہا آپ انہیں وشوڑے آویا پڑے کیتا ہو وچڑے ہوئے دوید پاوت لائے دکھ پاؤندے ہانا نانک بین کرما کیا پائی ہے پھور بلکھیا کمائے نانک بین کرما کیا پائی ہے کرما بین باری کی کر لوگا جڑی چیز کرما بچ ہے ہی نہیں جنہا مردی رون دے رہو ہائے کوک مار دے رہو نہیں ملے گا نانک بین کرما کیا پائی ہے کرما تو بینہ دے پدار تھے نہیں مل گا تو آخدا کرما بینہ میں گروہ مل جاوے کرما بینہ سکھی مل جاوے کرما بینہ پرمیشر ملے نہیں ملے گا کرما لکھونا پائے گا کرما لکھونا پائے گا کرما لکھونا پوے گا اتھے آکے نک مستق ہونا پوے گا گروہ دے سمڑے ہو کے ترلا کرنا پوے گا پھر کرما لکھیا جانا پھر او دی پراپتی ہندی ہے یہ جیو اپنے لکھے ہوئے کرما انہوں کو مودا ہے بھوڑے بے سکھیا جاس گاوے گاون ہاریا گاون والیاں سکھیا مہاتمہ گرمک جس کرن والے بیٹھ کے سنگتوے جس کردے ہر نام ہر نام سلاحل نت ہر کیوں بل ہاریا دیڑے ہر روج نام جاپ دے صفت کردے انہوں تو بل ہار جانا کریے جنہیں سونا منہ ہر ناو تناہو آریا جنہیں نام سنے آئے نام دا منن کیتا انہوں گرمکہ تو بل ہار جانا کریے جی گرمکہ ہر میل